سرکار سرگیٹ ویگیاپنوں پر پوری طرح سے روک لگانے کی تیاری کر چکی ہے اور اسی کڑی میں اس کی 22 فروری کو انڈسٹری کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایک اہم بیٹھک بھی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ سختی بڑھانے کے ساتھ سرکار سرگیٹ ویگیاپنوں پر نظر بنائے رکھنے کے لیے اے آئی ٹولز کا استعمال بھی کرے گی ایسے میں آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے سمجھیں گے کہ سرگیٹ ویگیاپنوں پر نکیل کسنے کے لیے سرکار کی کوششیں کتنی کارگر ثابت ہوں گی ساتھی کیا موجودہ گائیڈ لائنز کو اور سخت بنانے کی آوش رکھتا ہے اس پر بھی ایکسپرٹ سے کریں گے بات لیکن پہلے یہ ریپورٹ دیکھ لیجے بھراموک اور جھوٹے ویگیاپنوں پر انکوش لگانے کے ساتھ سرکار سرگیٹ ویگیاپنوں پر سخت گائیڈ لائنز جاری کر چکی ہیں لیکن ابھی بھی سینٹرل کنزیومر پروٹیکشن اوثورٹی یعنی سی سی پی اے کی اور سے جاری گائیڈ لائنز کا کمپنیا پوری طرح سے پالن نہیں کر رہی ہیں یہی نہیں سرگیٹ ویگیاپن کو لے کر دھ ایڈورٹائزنگ سٹینڈرڈز کاؤنسل آف انڈیا یعنی اے سی آئی بھی سخت روک دکھا چکی ہے ایسے میں سرکار سرگیٹ ویگیاپن پر نکل تسنی کے لیے ایکشن موڈ میں ہے اور 22 فروری کو انڈسٹری سٹیکھولڈرز کے ساتھ ایک بیٹھا کر رہی ہے سرگیٹ ویگیاپنوں پر پہلے سے جاری گائیڈ لائن کو سرکار اور سخت کر سکتی ہے اور ساتھ ہی جرمانی کی راشی بھی بڑھا سکتی ہے سرکار ویگیاپنوں کے لیے ترنوور کے کلوس پر بھی سپشٹتا چاہتی ہے دراصل اے سی آئی کے تی نیموں کے تحت کسی برینڈ کو بڑھاوا دینے کے لیے کمپنی کے کاروبار اور اس کے نیویش سمبندی جانکاریوں کو اجاگر کرنا ضروری ہے کمپنیوں کو یہ سنشت کرنا بھی ضروری ہے کہ بیگیاپن پر ہونے والا خرچ کمپنی کے کاروبار کے انوپات میں ہو رہا ہے یا نہیں یعنی بیگیاپنوں کے لیے ترنوور کے کلوس کا کمپنیوں کو سکتی سے پالن کرنا ہوگا یہ ایک ایسی شرط ہے جو سروجیٹ بیگیاپنوں پر نکیل کسنے کا کام کرے گی کیسے؟ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے اس کے لیے پہلے آپ کو سروجیٹ بیگیاپن کو سمجھنا ہوگا دراصل کوئی بھی کمپنی پرتیبندیت اتفادوں کا بیگیاپن سیدھے طور پر نہیں کر سکتی ایسے میں اسے گرہاکوں تک اپنے اتفاد کو پہچانے کے لیے سروجیٹ بیگیاپن کا سہارا لینا پڑتا ہے جیسے تمباکوں، سگریٹ اور شراب پر بیگیاپن کی پابندی ہے تو ان اتفادوں سے جوڑی کمپنیاں اپنے اسی برائن کے نام سے دوسرا اتفاد تیار کرتی ہے جس کے بیگیاپن پر پرتیبند نہیں ہوتا جیسے سوڑا اور منرل وارٹر دراصل یہ اتفاد ماتر دکھاوے کا ہوتا ہے کمپنیوں کا مقصد کنزیومر تک اپنے پرائیمری پروڈک کے نام کو پہنچانا ہوتا ہے اس طرح پرتیبندیت اتفاد کی پہنچ سوڑا یا منرل وارٹر کے ذریعے کنزیومر تک ہو جاتی ہے اس طرح کمپنیاں کانونی پچڑے سے نکل جاتی ہے فیلحال تو سروجیٹ بیگیاپنوں کی مونیٹرنگ کیلئے سرکار آٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی انت تکنیک کا استعمال کرنے جا رہے ہیں وہی اگر سیلیبیٹیز ایسا بیگیاپن کرتے ہیں تو انہیں اس کے لیے ڈسکلوزر دینا ہوگا فیلحال تو بھرامک بیگیاپنوں کا نکل کسنے کے بعد سرکار کی سروجیٹ بیگیاپن کو لے کر سکتی نرنائک ثابت ہونے والی ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا بہت خاص مہمان آج کی چھٹشہ کے لیے اسپکت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ ہیں شویطہ پورندرے پورو سیکیٹری جنرل ہیں آسکی کی The Advertising Standards Council of India بہت بہت سپاگت ہے شویطہ آپ کا ہمارے شو پر میرے ساتھ بہت یہ خاص مہمان اسپکت جوڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ ہیں پرلات ککڑ جی جانے مانے ایڈ گروہ ہیں بہت بہت سپاگت ہے ککڑ سر آپ کا ہمارے شو پر اور میرے ساتھ ہیں آشتو شروع باستو ایڈووکیٹ ہیں سپریم کورٹ میں آشتو جی آپ کا بھی بہت بہت سپاگت ہے میں ککڑ سر آپ سے چرچہ کی شروعات کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ پرانی بحث ہے سر The Cable Television Network Rules 1994 کے تحت already alcohol and television کی advertisement کو prohibit کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی جو سروگیٹ ایڈز جو ہیں ان پر پابندی لگانے کے لیے ان کو سیمت کرنے کے لیے رہ رہ کر ہمارے پاس standards guidelines آتی رہی ہیں لیکن ان کا پالن ہوتا نہیں ہے سر کیوں اور اس کا کیا قارن ہے اور اب سرکار جو اس پر بین لگانے کی کوشش کر رہی ہے پوری طرح سے اس پر آپ کا take لیکن ابھی تک یہ کیوں بنے ہوئے ہیں سر ابھی تایم ہو گیا یہ سب دیوار اس نے چھوڑی کرنے میں تلے ہوئے ہیں یہ کھلے آم کر رہے ہیں اگر شکت کروائی نہیں ہو تو بسیل جتے ہوئے بسیل جتے ہوئے ہیں بسیل جتے ہوئے ہیں جب منی پاور ہوتا ہے کسی براند کے پیچھے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کسی کو بھی دے سکتا ہے اپسیلوٹلی یعنی کہ منی پاور اور منی پاور کا ایسا استعمال کہ آپ جان بوچ کر آپ جانتے ہیں کہ ایک راستہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سوڈا منڈل وارٹر میوزک سیڈیز اس طرح سے آپ ایڈوٹیسمنٹ کر رہے ہیں مجھے تھوڑا سا شررے بھی ہوتا ہے شویتہ جی میں آپ کے پاس آؤں گا آپ کے کارکال میں بھی یہ بات اٹھی ہوگی آسکی میں کیا قارن آپ کو نظر آرہا ہے سرکار ابھی سخت نظر ضرور آرہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ آج پہلی بار سرکار کی آنکھوں کے سامنے آیا ہو تو کیا ایسا قارن ہے جیسا سر بتا رہے ہیں کہ یہ اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں یہ لوگ یہ لابی کہ سامنے والا کوئی کچھ کر ہی نہیں پاتا تو بہت ہی انٹریسٹنگ ہیں یہ سب باتیں مگر میرے کارکال میں تبھی تو اتنے سخت قائدی کانون نہیں تھے کیونکہ کانزومر پروٹیکشن ایکٹ ابھی حال ہی میں آیا اور اس میں سروجت ایڈورٹائزمنٹ کے بارے میں بلیک ان وائٹ میں دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں سروجت ایڈورٹائزمنٹ کیا ہے کیا نہیں ہے مگر انڈسٹری کا ہمیشہ ایسے رہتا ہے کہ وہ چلاتے رہتے دیکھتے ہیں جب تک ان کو کوئی روکتا نہیں ہے تو یہ کوئی اگزمپلری اداہرن کے طور پر کچھ ایکشن نہیں لیا گیا ہے جیسے پرلہ جی نے کہا تو ان کے من میں ڈر ہے ہی نہیں تو آپ تو سروجت کی بات کر رہے ہیں میں تو کہہ رہے ہوں کہ سروجت کی ان کو ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ آج کل تو سوشل میڈیا پر ان سبھی بڑے بڑے برانڈز کے ہینڈلز ہیں اور ان کا ڈائریکٹ ویژیاپن چل رہا ہے تو ڈائریکٹ ایڈوٹائزنگ بھی ڈھڈلے سے چل رہی ہے اور ایک فیمس جو الائچی کا پروڈکٹ ہے اس کی بھی ایک یوٹیوب پر ان کا خود کا چینل ہے اور لگ بگ سات کروڑ لوگوں نے ان کا ایک ویژیاپن دیکھ بھی لیا ہے تو ان کا ریچ بہت ہے کاروائی کوئی نہیں ہو رہی جیسے کی دوسرے ریگلیٹر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیبی نے کتنی سخت کاروائی کی پینلٹیز دیئے لوگوں کے اوپر بین لگا دیا انفلونسر کے خلاف ایکشن لی گئی ایسے کچھ کڑی کاروائی کی بہت ضرورت ہے ککر سر میں ایک بار پھر آپ کے پاس آ رہا ہوں سر اس سے پہلے جب منسٹری آف ہیلتھ فیمیلی ویل فیر نے او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کے لیے رول لے کر آئے تھے کہ صاحب اگر ٹو بیکو کنزمشن ہو رہا ہے تو آپ اس پر بھی ایک ڈسکلیمر لکھیں گے اس کا ویلکم تو ضرور ہوا لیکن کریٹیو دنیا میں کہا کہ صاحب یہ کریٹیو فریڈم پر آگھات ہے اور اس طرح وہ ایکسپیرینس نہیں مل پائے گا ویور کو جو ملنا چاہیے تو یہ کریٹیو فریڈم کی بھی بار بار اس پر چڑچا ہوتی رہتی ہے آپ کو لگتا ہے سر کی کنزیومر کا ہت اس کے سواست سے بڑا کریٹیو فریڈم ہو سکتا ہے نہیں کریٹیو فریڈم اگر کھانی ہو لمبی چوڑی کھانی ہو اور اس میں وہ بندہ ہے وہ چینز پو کر رہے تو اس کا کریکٹر پارٹ ہو جاتا ہے پر ایڈوٹیزمن پر کوئی چیز نہیں ہے سرکر ایڈوٹیزنگ جو ہے اس کو کچھ کچھ اکھاڑ کے پھیک دی نہیں چیئے اکھاڑ تھے اکھاڑ کے پھیک دی نہیں یہ آپ نے صحیح بولا سر اور exactly سر اس سرکار اسی منشا میں اور سرکار کہہ یہ پوری طرح سے بند ہونا چاہیے سرکار کے پاس جو موجودہ قانون ہیں کیا آپ کو لگتا ہے ان میں یہ ہو پائے گا یا کچھ نیا کرنا ہوگا سر ان کو پھیکل نیا کرنا پڑے گا انفلونسر کو کاروائی خلاف سخت کاروائی لینے چاہیے اور اوپر سے جو برینڈ ہے اس کے اوپر ضرمانہ ہونا چاہیے ضرمانہ ہی سو دو سو روپے کا نہیں ضرمانہ لاکھوں کا ہونا ہے بٹ سر انڈسٹری کی طرف سے ایک بات بار بار آتی ہے آپ بہت لمبا experience ہے آپ بھی دو چار ہوتے رہوں گے انڈسٹری کی آواز سے کہ ہم تو کاروبار کاروبار کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں تکرہو دو یو بانت کرکار کہ تمہاری لیسنسی چھر نہیں جائے تو ہونا چاہیے فر جو جو حرکت کر رہے ہیں سرگویٹ عبر سرگویٹ لیسنس بند کر دو فیکری بند کر دو یہ چاہیے رہے ہیں کہ آپ کاروبار کی جیے لیکن اس کا دائرہ ہے اور سمویدھانک مریادہ ہے اس کی ایک رسپونسی بیلیٹی ہے اور اگر رسپونسی بیلیٹی آپ نہیں بھارے ہیں تو سوابھا بھیک روپ سے آپ پر سخت سخت کاروائی کیوں نہ ہو آشتو جی اب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ذرا بتائیے سرکار نے تیاری تو کی ہے لیکن جیسے میں بھی کہہ رہا تھا کہ اس کے علاوہ بھی منسٹری کی گائیڈ لائنز ہیں آسکی کی بہت بار اس میں ریوائز گائیڈ لائنز آئی ہیں سرگیٹ ایڈورٹیزمنٹ کو لے کر بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آشتوش سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کچھ نئے کلوز جوڑیں گے بند ہو نہیں رہا ہے یہ مجبوری ایسی کیوں ابھی تک کیوں نہیں لیا جا رہا رہا دیکھیں میں جو ریسنٹ کانون ہے اس پہ تو میں آؤں گا جب 1975 میں ہی سروگیٹ جو ایڈورٹائزنگ اس سے رلیٹی یشوز ہوتھے تھے اور ہم جانتے ہیں کہ جو سرٹن پروڈکٹس ہیں چاہے وہ سگریٹ ہو یا کمباکو ہو اس میں یہ لکھنا یہ انجوریس ٹو ہل تب صور رویو 1975 ایڈورٹائزنگ جو ڈیریکٹ ایڈورٹائزنگ کو کورا بند کیا گیا پھر ہم جانتے ہیں کہ 2003 میں بھی جو ہے ایک لائے گیا جس میں سرٹن پروڈیجنز لائے گئے جس میں پوری طرح سے جو بین کیا گیا جو سروگیٹ ایڈورٹائزنگ ہے اسے پروڈکٹ کا اور اب جو ہے اگر آپ دیکھیں تو کنزیمر پروٹیکشن ایکٹ میں لائے گیا 2022 میں اور اس میں جو ہے سنٹرل کنزیمر پروٹیکشن آثورٹی کو سی سی پی کو لائے گیا اور اس کو سرٹن پاورز دیئے گئے اور اسی پاورز کے حساب سے جسے ہم جانتے ہیں کہ آج کے ڈیٹ میں جو سروگیٹ جو سروگیٹ پاورز پاورز دیئے گیا سروگیٹ جو فائن ہے آج کے ڈیٹ میں اس کو دس لاک رکھا گیا ہے اگر فرس ٹائم گلٹی کوئی بھی کمپنی پائی جاتی ہے سروگیٹ ایڈوٹیز کے لیے اور اگر یہ ریپیٹ ہوتا ہے سیکنڈ ٹائم تو اس کو پچاس لاک تک جرمان رکھا گیا ہے سروگیٹ ایڈوٹیز میں نہیں بلکہ دوسرے کانٹریز میں بھی اس کو بہت سٹرکٹ لیا گیا ہے اتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں پچاس لاک تو کچھ بھی نہیں ان کے لیے دیکھ کیا ہوتا ہے جب کوئی بھی کانون میں بدلاؤ لائے جاتا ہے جیسے اس میں لائے گیا 2022 میں اب اس کا جو آٹکم ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے ایمینگمنٹ لو میں ہوتا رہتا ہے اب ہمیں لگے گا کہ اس سے بہت لگام اگر پر لگ رہا ہے اس طرح کی فائنز کو لگانے سے تو ہو سکتا ہے کہ سرکار کمپنیاں بڑھتی ہیں ان کے طریقے بزنس کے چینج ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ ایڈورٹائزنگ کا بدلتا ہے اسی طریقے سے سرکار بھی اس کو ٹیکل کرنے کے لئے یہ ایک بڑا وچارنی پرشن ہے کہ ہمارے یہاں ہمیشہ کانونوں کی سختی کو لے کر تھوڑا شدھلت بھی آپ کے ایسے کیسے میں ہوگا جو ریئر قسم کے ہوں ورنہ آپ دو چار لاکھ کا جرمانہ دے کر چھوڑ بھی سکتے ہیں جبکہ اس طرح کے ایڈبریزمنٹ سے آپ پچاس سو سیکڑوں کروڑ کما چکے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے لئے کوئی تھرٹ نہیں رہ جاتا بلکہ یہ ایسا ہوتا ایک رسم آئے گی ہاں ٹھیک ہے جرمانہ دینا ہے نا ہاں ٹھیک ہے دے دیں گے چلو جیسے جیسے بار بار جو عادتن ٹرافک رول نیموں کا لنگھن کرنے والا ایک عادتن جو نیموں کا توڑنے والا ہو جاتا نا یہاں جیسے روپے کا چالان ہوگا دے دیں گے سو روپے تو یہ اس طرح سے دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہ پرورتی کب ٹوٹے گی اس پر بریک سے بات بات کریں گے کیونکہ اس بار گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے 22 تاریخ کو سبی سٹیک ولڈرز تو آپ ٹوبیکو کا پروڈک تو آپ دکھا نہیں سکتے لیکن اس کی ایوز میں آپ نے ایک چھوٹا موٹا آپ پروڈک کھڑا کر دیا اس کا مارکیٹ کچھ نہیں بس آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے اور اس کے مارکیٹ کیا پر ایڈوٹیزمنٹ پر خرچ کر دیتے کیونکہ سروگیٹ ایڈوٹیزمنٹ تو اس لیے سرکار نے اس بار تھوڑا ایک الگ آؤٹ آف آئیڈیا نکالا ہے کہ ترن آور کے حساب سے ایڈوٹیزمنٹ ہوگا ککر سرکار کہہ رہیے کہ جتنا ترن آور ہوگا اسی کے حساب سے آپ ایڈوٹیزمنٹ کرنا پڑے گا کیا یہ کارگر آپ کو نظر آرہا ہے سر دیکھیں there are certain products alcohol کچھوڑیے یہ پانی ہے یا کیا کہتے میزک سیڈیز ہیں یہ کچھ نہیں ہے جو ٹباکو کی جو پہ جو گٹکہ جو گٹکے کے ساتھ جو برین جو 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 پیٹی بیگ چھوٹے بوٹے نہیں کچھ الائچی ہے یا سیٹ سپاری ہو یا کچھ ہو وہ بھی ڈو ٹیم سو کروڑ 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 ان کا آرام چاہ ہے پہ گٹکے کا جو پورا بین ہو رکھا ہے اس کا ٹران کروڑ سے اوپر جی سر آپ کو لگتا ہے اس پر ایک بار بار اس پر یہ بحث آکر ٹک جاتی ہے اور وہ ہے پرسنل مورل رسپونسیبیلیٹی اور یہ آپ کے انفلوینسر پر بھی آتی ہے یہ مورل رسپونسیبیلیٹی یہ آپ کا ایڈوٹیزمنٹ بنانے والے پر بھی آتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مورل رسپونسیبیلیٹی تک بات سیمیت رہ گئی ہے مورل رسپونسیبیلیٹی اگر لوگ ہے تو دو ہاتھ ہے تالی بچی ایک ہاتھ نہیں بچی مورل رسپونسیبیلیٹی سب کی ہے من مانیفاکچرر تو اگر ایجنسی تو پروڈکشن ہاؤس تو انفلوینسر سب کی رسپونسیبیلیٹی سب کو چوپٹ کر دو کاروائی کر کے ان کو فائن بائن لگا چوپٹ چلنے چلنے جیسے چل رہا ہے گھر ساتھ کھو ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھ شویتا جی یہ بڑا ایمپورٹنٹ آرگیومنٹ ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کوئی بین پروڈکٹ ہے تو ساری دنیا اس انفلوینسر پر چڑھ جاتی ہے یا اس پروڈکشن ہاؤس پر چڑھ جاتی یہ کوئی کوئی اتنا کہہ نہیں لیتا کہ بھائیہ یہ کتنی ہانی ہو رہی ہے کوئی دیکھتا نہیں سب اپنا کام پکڑ چٹتے رہتے تو کوئی چٹتا کسی سے نہیں ہم یہ یہ امپورٹن بات ہے شویتا جی آپ کس پٹے میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گی پرالات جی نے جو کہا تھا اس کے پہلے کہ یہ جو فنڈامنٹل پیسشن مجھے یہ ہے کہ یہ پورا سروگیت چاہیے ہی کیوں بزنس کو یہ اس کا جو ایک category کی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو prohibited categories جن کی advertise نہیں کر سکتے اس نام سے آپ دوسرے کوئی product کی بگیا پن چلائیے تو یہ سروگیت یہ category کا نرمان ہی کیا کہتے ہے کہ جھوٹ پر ہو کیونکہ کیونکہ جدھی آپ دیکھتے ہیں کوٹپا جو نیم ہے بہت ہی strict ہے اور کوٹپا کے نیم کے انسار اگر آپ کا tobacco کا کوئی brand ہے تو اس brand کا آپ اپیوگ کر ہی نہیں سکتے کسی دوسری چیز کے لئے پانی ہو سیڈی ہو ریڈیو ہو یا کچھ بھی ہو تو یہ جو رول ہے وہ سبھی پرکار کے prohibited categories میں کھ سوچئے آپ کھ کھ دو ہزار تین میں آ گیا تھا کبل ٹیلیویشن ایمینڈمنٹ ایکٹ کو دو ہزار میں ایمینڈ کیا گیا اس کے باوجود آج دیکھ رہے ہیں اور آج زیادہ دیکھتے ہیں یہ ایسا کیوں مطلب میری بھی سمجھ سے پر ہے یہ چیز کیونکہ مجھے سے لگتا ہے کہ یہ سروگیت ایڈویشن دیفائن کرنا اور پھر ان میں کہنا کہ آپ کا سیلز ٹرنوور اتنا ہونا چاہیے اور ایڈویشن بجیٹ اتنا ہونا چاہیے یہ تو بال کی خال نکالنے والی چیز ہے کیونکہ یہ آپ روٹ سے ہی ختم کرتے جڑ سے ہی ختم کرے تو یہ ایفیکٹیو کام ہوگا کیونکہ یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اگر ان کو پانی کا بزنس چلا نہ ہے تو کوئی بڑا سیلیبریٹی لے کے وہ الگ برینڈ لے کے بہت اچھی طرح سے مارکٹ کر سکتے ہیں اچھا برینڈ بنا سکتے کیا ایسے نہیں بڑے 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 برینڈ کو یہ سمبھ نہیں ہونے والا ہے تو یہ سروگیٹ کٹیگری میں question کر رہے ہوں ابھی بیسکلی absolutely یہ سروگیٹ شبد ہی اپنے آپ میں لیگل روپ سے ایسا فریمورک بنانا چاہیے آشتو جی possible ہے کیا ہم موجودہ فریمورک میں کمپلیت بین لگا دیں اور جیسا میں نے بھی بولا کہ ہمارے پاس کوٹ پا ہے سیگریٹ آدھر ٹوبے کو پروڈکٹ ایکٹ اور میں نے کیبل ٹیلیویشن ایکٹ کا بھی ذکر کیا اس کی باوجودہ دھڑلے سے یہ ہو رہا ہے کہ کمی رہ رہ ہے دیکھیں ایسا ہے کہ کوپٹا کا تو ٹھیک ہے 2003 کا اس کو ایمنٹ کر کے 2023 میں کچھ رولز کو نئے لائے گئے منسٹری آف ہیلپ نے اس پہ کافی سروی کر آیا اور رولز کو اور اسٹریکٹ بنایا اور میں آپ کو بتاؤ کہ ماملہ سپریم کورٹ میں بھی گیا تھا جہا پہ جو ریسٹریکشن سے اس کو چیلنج کیا گیا تھا ایسے بہت سارے کیس بھی ہیں جیسے مہیش بھرڈ ورسز یونین آف انڈیا ایسے کیس ہیں جہاں پہ سپریم کورٹ نے اپھلڈ کیا کہ جو رولز بنائے گئے ہیں کوپٹا کے اندر بلکل صحیح ہیں اور جائز ہیں کانونی کانسٹوشنلی وہ کریکٹ ہیں اور لوگوں کے حط میں ہیں لوگوں کے بینیفٹ میں ہیں ان کے ہیلتھ ان کے مائنڈ اس سے پراباویت ہو سکتا ہے تو کوٹ نے اس کو اپھلڈ کیا اور رول چلا آرہا ہے آج کے ڈیٹ میں مجھے لگتا ہے جو شویطہ جی نے بھی کہا وہ بلکل ٹھیک ہے جب اس کو جڑ سے جب نکال نا ہے تو اتنا زیادہ اس کے اندر terms and conditions برانی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر مقصد بہت ہی صاف اور کلیر ہے کہ اس کو نہیں پرموٹ کرنا ہے تو جب نہیں پرموٹ کرنا ہے تو پھر مجھے سامنے دو سیچویشن ہے ایک اس طرح کی کمپنیز جن کا مقصد صاف ہے اور ان کا مقصد صاف ہے وہ ہے منافع آپ کی صحت کے ساتھ کھلوار کر کے ان کو منافع کمانا ہے ان کا مقصد صاف ہے اگر سرکار کا مقصد صاف ہے کہ سرکار اس طرح کے ایڈوٹیز سپنٹ سے بچانا چاہتی ہے تو پھر لاغ لپے ٹائیں ہونا چاہیے سیدھا ایک کڑا کانون اور بلانکٹ بین یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے لیکن دونوں کی منشاہ صاف ہے مقصد صاف ہے کس کا مقصد سمجھ میں آتا ہے جنتا کو 22 تاریخ کے بعد دیکھتے سٹیکھولڈرز اور سرکار کے بیچ میں بیٹک سے کیا ہوگا اس پر بھی ہماری نظر رہے گی لیکن فیلال بہت بہت دھنیواد آپ تینوں کا وقت نکال آپ نے آشتو جی بہت شکریہ 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 آپ کا وقت نکال لیے پرلات ککڑ سیر بہت بہت موسیقی